دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مگرمچ درتی کے سب سے طاقتور اور کشل شکاری جیو میں سے ایک ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت ہمیشہ ہی ان کے کام آتی ہے کئی بار دوسرے جانور مگرمچوں کے لیے کڑی چنوتی پیش کر دیتے ہیں اور کئی بار تو حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ مگرمچ کو موقع واردات سے اپنی جان بچا کر بھی بھاگنا پڑ سکتا ہے تو چلیے آج کے ویڈیو میں کچھ ایسی ہی گھٹناوں اور ان کے کارنوں پر نظر ڈالتے ہیں جب کچھ جانوروں نے اپنی ہمت کے دم پر ایک مگرمچ تک کو خدیڑ دیا بابون دوستو سبھی پرکار کے بندر بہت بدھیمان ہوتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کا پالن پوشن بہت اچھے سے کرتے ہیں بندر جیون اور موت کو سمجھتے ہیں اپنے ساتھی کے مرنے پر یہ انسانوں کی بھاٹی ویلاب بھی کرتے ہیں کنٹو ایک مگر کو بندروں کے ججباتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے تو بس خود کی بھوک مٹانے سے ہی مطلب ہے اس لئے جب یہ بابون کا بچہ پانی پی رہا تھا تو ایک مگر نے اس بچے کو پکڑ لیا مگرمچ جیسے خطرناک جیو سے بندروں کا ڈرنا سوبھاویک ہے کنٹو ماں کی ممتہ کے سامنے ڈرنے گھٹنے ٹیک دیے ننے بابون کو بچانے اس کی ماں مگرمچ سے بھیڑ جاتی ہے یہ مگر کو داتوں سے کھروچنے کا پریاس کرتی ہے اپنی طاقت پر صدا گرو کرنے والے مگر کو ایک بابون ماں سے ایسے حملے کی امید نہیں تھی اس لئے اس اچانک ہوئے حملے سے مگر گھبرا جاتا ہے اور بابون کے بچے کو اپنے جبڑے سے آجاد کر دیتا ہے کنٹو ایک بار مگر کے شکتشالی جبڑے میں فس جانے کے بعد بڑے سے بڑا جیو بھی مارا جاتا ہے پھر بلا ایک ننہ سا بندر اپنے پران کس طرح سے بچائے رکھتا مگر کے چھوڑی جیسے داتوں اور جبڑے کی جوردار پکڑ کے کارن اس بچے کی موت ہو چکی ہے اور اب بابون ماں کے پاس اپنے بچے کے شو کو ہاتھ میں لے کر ویلاپ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جنگلی بھینسہ دوستو مگرمچ کے جبڑے کی طاقت سب سے ادھیک ہوتی ہے پانچ ہزار پی ایس آئی کی طاقت لیے کسی بھی جانور کی ہڈی تک آسانی سے توڑ دینے والا اس کا جبڑا مگرمچ کو ایک بڑے بھینسے پر حملہ کرنے کے قابل بھی بناتا ہے لیکن اگر پرتیدوندی کچھ زیادہ ہی تگڑا ہو تو باجی پلٹ سکتی ہے بھینسوں کے اس جھنڈ پر پانی پینے کے دوران ایک مگر نے حملہ کر دیا مگر دوار ایک بھینس کو گردن کے پاس سے پکڑنے میں سفلتا بھی مل گئی شکار کو پکڑتے ہی مگرمچ کا اگلا کاریہ شکار کو پانی میں کھیچ لے جانا ہوتا ہے کیونکہ جہاں ایک اور جمین کے مقابلے پانی میں مگر کہیں ادھک شکتی شالی ہو جاتے ہیں وہیں دوسری اور شکار کے پانی میں ڈوبنے کے کارن شکار کی مرتوبی جلد ہی ہو جاتی ہے کیتو یہ بھینسہ کچھ زیادہ ہی شکتی شالی ہے مگر اسے پانی میں کھیچنے کا پریاس کرتا ہے لیکن جکمی ہونے کے باوجود بھی شکتی شالی بھینسہ ہار نہیں مان رہا یہ بھینسہ بھی اپنی پوری طاقت سے مگر کو پانی سے بہار گسیٹنے کی کوشش کرتا رہتا ہے آخرکار اس جدو جہد میں سفلتا بھینسے کو ملی بھینسہ مگر کو پانی سے بہار گسیٹ لے جاتا ہے ایک مگرمچ اس بات کو بھلی بھانتی سمجھتا ہے کہ پانی کے باہر اس کے سارے داؤں پیچ بیکار ہو جائیں گے دوسرا بھینسہ کے جھنڈ میں ایک تا بھی بہت ہوتی ہے یہ ساتھ ملکر مگرمچ پر حملہ کر مگر کو گمبھیر چوٹ دے سکتی ہیں اس لئے حالات کے گمبھیرتہ کو سمجھتے ہوئے مگر چپچا بھینسے کو چھوڑ کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے بھینسہ کا جھنڈ ایک ساتھ ملکر حملہ کرتا ہے ان کا جھنڈ کئی بار ہاتھیوں کو بھی خدیڑ دیتا ہے پانی سے باہر کوئی مگر ان کے لئے مشکل چنوٹی نہیں ہے اس دوسری کلپ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کیسے کچھ بیسے مل کر ایک مگر کو کھلونی کی طرح اچھال رہے ہیں ہاتھی دوستو مگرمچوں کے بھوجن کے حساب سے ہاتھی کافی بڑا جانور ہے حالانکہ کم عمر کے ہاتھی کے بچے کو مگر آسانی سے مار سکتا ہے کنٹو بڑا ہاتھی تو واقعی بڑا ہوتا ہے لیکن جنگل کے وشم جیون میں ادھکتر موقعوں پر آپ کے پاس وکلپ نہیں ہوتے سوکھے کے حالاتوں میں مگرمچوں کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں رہتی کیونکہ پیاس سے ویاکل جانور دور دور سے پانی کا آخری جریہ بچے ان تلابوں میں آتے ہیں کنٹو جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہر چھوٹے بڑے گڑے میں پانی بھر جاتا ہے جہاں سے جانور اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں دوسرا بارش کے نمی والے موسم میں پیاس بھی کم ہی لگتی ہے ایسے حالات میں مگرمچ ہفتوں تک بھوکے رہ سکتے ہیں اور بھوک سے ویاکل اس مگر کے پاس ہاتھی جیسے وشالکائے جیو پر حملہ کرنے کا جوکھم اٹھانے کے سوائے اور کوئی چارن نہیں ہے پانی میں گہرائی تک اتر اس ویسک ہاتھی کی سونڈ کو مگرمچ پکڑ لیتا ہے ہاتھی گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہ موقع مگرمچ کو کافی بہترین لگا کنٹو یہ مگر ہاتھی کی طاقت کا آکلن کرنے میں چوک گیا ہاتھی اپنے سونڈ سے پیڑ تک کو اکھاڑ سکتا ہے یہ اپنے سونڈ سے مگرمچ کو اپنی اور کھینچ کر مگر کی کٹھور توچہ میں بھی اپنے دات گھوسا سکتا ہے بھلے ہی ہاتھی دنت شیروں کے داتوں کے سمان نکلے نہ ہو لیکن ہاتھی اپنی اسیم طاقت کے بل پر اپنے داتوں سے کسی بھی جانور کو گمبیر چوٹ دے سکتا ہے اور یہی ہوتا بھی ہے ہاتھی کی طاقت کے سامنے مگرمچ کی ایک نہیں چلتی ہاتھی آسانی سے مگر کو ہراتے ہوئے پانی سے باہر چلا جاتا ہے ہاں مگر ہاتھی کی سونڈ پر کچھ چوٹے جرور آئی ہوں گی لیکن وہ چوٹ ہاتھی کے لیے جان لیوا نہیں رہیں گی ہپو پوٹمس دوستو مگرمچ جیسے کھنکھار جیو کو کوئی جانور صحیح معنی میں موہ توڑ جواب دیتا ہے تو وہ جانور ہے ہپو بھلے ہی مگرمچ کا جبڑا سنسار کے سبی جیو سے زیادہ شکتی شالی ہو کنطو 180 ڈگری تک کھل سکنے والا ہپو کا وشال موہ اور اس کے دو فٹ لمبے دانت کسی مگر کو بیچ میں سے توڑ سکنے کے لیے کافی ہیں یہی وجہ ہے کہ مگرمچوں سے بھرے طلاب میں بھی ہپو بغیر کسی ڈر کے شانتی سے پسرے رہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کیسے ہپوز کے جھنٹ دوارہ ایک مگرمچ کی چیر فارڈ چل رہی ہے یہ کلپ دیکھ کر میرے من میں اچانک سے وچار آیا کہ یدی دلی کے بورڈر پر چل رہے کسان آندولن میں ورطمان سرکار کا کوئی نیتا آ جائے تو کسانوں دوارہ اس نیتا کی بھی ٹھیک اسی طریقے سے دھلائی ہوگی کھر ایسا نہیں ہے کہ مگرمچ کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی سارے ہپوز ہی چاہیے ایک اکیلا ہپو ہی مگر کو کھدیڑنے کے لیے کابل ہوتا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہپو کو دیکھ کر مگر دم دبا کر پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ہپو کا حملہ اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے ہپو کے پرتی مگرمچ کے بھیتر چھپے ہوئے ڈر کو پوری طرح سے جاننے کے لیے آپ کو یہ کلپ دیکھنی چاہیے یہاں ایک چھوٹا ہپو بچہ بھی مگر کے ساتھ کھیل رہا ہے اور مگر اس چھوٹے ہپو سے اُلجنے کی بجائے چپ چاپ چلے جا رہا ہے بلی دوستو شیر اور باگ جیسی بڑی بلیاں مگرمچ کے لیے مشکل چنوٹی ہو سکتی ہے لیکن یدی گھریلو بلی کی بات کی جائے تو اس بلی کو تو مگر پل بھر میں ہی مار کر نگل سکتا ہے کنطو اس بلی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو مگرمچوں کو ہی نینتریت کر رہی ہے دراصل یہ بلی ایک سرنگشت ایلیگیٹر پارک میں رہتی ہے ایلیگیٹر مگرمچوں کے سب سے قریبی رشتیدار ہوتے ہیں جو مگر کے سامان ہی کنطو یہاں اس پارک میں یہ ایلیگیٹر آسچری جنک روپ سے اس بلی سے ڈرتے ہیں بلی بار بار آگے بڑھ کر ایلیگیٹر کو اپنا پنجا مارتے ہیں بلے ہی اس پنجے سے ایلیگیٹر کی کٹھور توچہ پر کوئی اثر نہ آئے لیکن پھر بھی یہ بلی کا پنجا لگتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں شارعرک طور پر ایک گھریلو بلی اور ایلیگیٹر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ ایلیگیٹر ایک شیر یا باغ تک کو مارنے کا دم رکھتے ہیں لیکن ایلیگیٹر سے بھرے اس پارک میں تو شاسن ایک بلی ہی کر رہی ہے آپ آگے دیکھئے کہ کیسے یہ ایلیگیٹر ایک انسان پر جھپٹنے کا موقع تلاش رہا ہے لیکن بلی کے ایک چانٹے نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی اور یہ پلٹ کر واپس چلا گیا دوستو کمجور جیو دوارہ شکتشالی جیو کو نینتریت کر لینا کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے جرہ سونچے کی کیسے پراشن سمیں سے ہی ہم انسان ہاتھیوں تک کو نینتریت کرتے آ رہے ہیں واسطوں میں پیار اور سمان ایسی بھاونائیں ہیں جن کے دمپردو وپریت سو بھاو کے جیو بھی ایک ساتھ مل کر رہ لیتے ہیں شاید اس بلی اور انسان گیٹروں کے بیچ میں بھی کچھ ایسی ہی بھاونائیں موجود ہوں گی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد